السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایسے ہیں آپ حضرات امید ہے کہ اچھے ہوں گے فعل ماضی کی تیسری قسم فعل ماضی بعید ہے فعل ماضی بعید کیا ہے تو فعل ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل میں گزرے ہوئے زمانے میں ماضی بعید میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو ایسے کانا ناظران اس ایک شخص نے مدد کیا تھا مدد کیا تھا اس ایک شخص نے یہ فعل ماضی بعید ہے فعل ماضی بعید بنتا کیسے ہے اور کس سے بنتا ہے فعل ماضی بعید بنتا ہے فعل ماضی متلق سے جس طرح سے فعل ماضی قریب کو آپ نے فعل ماضی متلق سے بنایا تھا اسی طرح سے فعل ماضی بعید بھی فعل ماضی مطلق سے فعل ماضی مطلق کیا ہے فعلہ یہ فعل ماضی مطلق ہے اب اس کو بنائیں گے فعل ماضی بائید تو شروع میں کانا کا لفظ ایڈ کر دیں گے تو اب یہ بن جائے گا ماضی مطلق سے ماضی بائید اس کا معنی تھا اس ایک شخص نے کیا اب کانا کے ساتھ اس کا معنی ہو جائے گا اس ایک شخص نے کیا تھا کیا تھا وہ ایک شخص یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہر سیغے کے ساتھ کانا جو بڑھ ہے یہ سیغے کے حساب سے بدلتا رہے گا یہ مذکر غائب کا ہے مونس غائب کے لئے کانت آئے گا اور تصنیہ کے لئے مذکر کے لئے کانا اور مونس کے لئے کانتا اور جھر جمع کے لئے کانو مونس کے لئے کنن یہاں پر اس طرح سے آئے گا کنتا یا کنتی یا کنتما کنتما کنتم کنتنا یہاں آئے گا وائد متقلم میں کنتو کنا فیلے ماضی بھائید کی بھی چار قسمیں ہیں فیلے ماضی بھائید مصبت معروف مصبت معروف میں کیا ہوگا کانا فعل منفی میں کانا ما فعل مجل میں کانا فعیلا منفی مجل میں کانا ما فعیلا اس طرح سے فیلے ماضی بھائید کی بھی چار قسمیں ہوگی ہر ایک کی گردان میں بول دیتا ہوں کانا فعلا کانت فعلت کانا فعلا کانتا فعلتا کانو فعلو کنا فعلنا کنتا فعلتا کانتا فعلتا کانتا فعلتا کانو ما فعلتا کانو ما فعلتا کانا ما فعلنا اس طرح سے آگے کی گردان کو آپ اسی انداز سے پڑھ لیجئے آج کی کلاس میں اتنا ہی السلام علیکم